آپ کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہے ہیں آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے آنکھ باندھو آنکھ بات پتہ لگ جانا ہے چشتی صاحب شیر پڑھتے ہیں قدر یوسف دا معلم ہویا عالم لار قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر کے آنوں تے قدر نبی دا معلم ہو سی کبرہ میں چکے آنے لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی توجہ توجہ اتنی محنت آپ نے بھی کی وہاں سیکڑوں گاڑیاں آ رہی تھیں اور ہر نوجوان اپنی گاڑی سے ہاتھ نکال کر ڈریور بھی ایسے ایسے لبائی کہہ رہے تھے موٹر سیکل والے بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کہہ رہے لبائی دلتے ہاتھ راک تبدیلی آئی کے نہ آئی لبائی 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 توجہ یہ تنی محنت لاکھوں روپے آپ نے لگائے مقصد کیا ہے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا نا اکمل انہا سے خروج انداب و عسو میرے عقیدے تھے خود فخر کیتا عید کر کے حضور نے فخر کیتا کہ مجھے اللہ نے کیا مقام اطاف فرما انہا دا مانا میں جی حضور نے فرمایا میں کون ہوں میری امت اس کو کھول کر کان سنے مولویہ ملوانے تھے نہ جائے میرے جائے انپڑ مولوی دو لفظ پڑھ کے تھے حضور دے بارے گال کرے کوئی نا 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 حضور کی امت کو حضور کے پشاو مبارک کی حقیقت کبھی پتہ نہیں ہے اللہ بس اور کہا آپ کسی نے بات کرنے وَقَیْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقیقتَهُ قَوْمُ النِّيَامُ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُومِي یہ ناکتا شیر حضور نے خود سنا امام بوسیری سے فرمایا حقیقت محمدیہ کو وہ قوم کیسے پاسکتی ہے جو ابھی نین سے بھی بیدار نہیں ہوئی اللہ قیامت آجی حضور نے سن کے تھے چادر دیتی جو قوم ابھی نین میں پڑی ہوئی ہے اس کو کیا پتا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ اگر قوم قیامت تک کسی نے جاگنا ہوتا نا دو قوم کو میں لاکے تم سی کی سمجھ دے ہو انگریز جاگے ہوئے ٹرین بنا دیتی اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا نے روک دینا تھا اس شیر کو بدلو دنیا میں بڑی ترکیاں ہوں گی جہاز اڑیں گے یہ ہوگا ٹرینیں چلے گی پانچ سو کلومیٹر کی رفتار سے میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے جو مرضی ہو جائے جب صدیق میری حقیقت کو نہ پہچان سکے تو کفر کے کارندے مجھے کیا پہچانیں گے اللہ 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 اس واسطے قدی بھی سانو کئی پریشانی نہیں ہوئی ہاں جی انہیں دسنے ہیں سانو انہیں چورہنے تے چورہنے یارہنے دسنے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ختم نبوت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھنا ہے بس اللہ اسے برکتنا آج کی تاریخیں نہیں نہیں یار دوسری دسو چاندی کیے وے اٹھارہ لاو جی اٹھارہ تاریخ اسے مناسبتنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو بہان اللہ بہان اللہ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں موٹر وے بنوا دے ہوں گا میں تو آڑے کھمے لوا دے ہوں گا جس کام انہوں نے کھمے تو باہر نہیں نکڑی انہوں کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم فیضہ باد کیوں ہوں گئے نا جی بس کرو بڑی ہو گئی کھمیتی جان چھوڑو کھمے کبر اچھ نہیں پوچھے جانا تیرے پینڈ بجلی آئی سی کے نہیں سی آئی تیرے پینڈ جڑا سڑک پکی سی کے نہیں تیرے پینڈ دا جناب ایم این ایت ایم پی ایک کونڈ سی چیئرمین کونڈ سی اور کانسلر کونڈ سی تیرے پیو دی عمر پنجاس سال ہوئی یا دو سال ہوئی تو پیدا ہو یہاں دے مر گیا اے نہیں پوچھے جانا پتر دا ویا کر کے آیا دو ترے پوترے ویکھنوں کے نہیں جناب ایتو پینڈوں چھڑ کے تے گجرات کسی سیٹی میں جو اچھا جو مکان بنایا ہے کی نہیں اے نہیں سوال ہونا سوال اے ہونا ہے ما کن تا تکولو فی حاضر رجل اے دس اے اس محبوب نڑکی کر کے آیا اتنی گل ضرور کر کے جانا اجی جو دو فرشتے پوچھ رہے ہوں من اتھے اتھا جان انہوں نے بارے پوچھ دیو میں تے منڈاریج لبیک لبیک کر دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کیسی بات ہے آپ جناب سرکاری خطبیں آئیں گے کہ امن کے درست دو امن کی باتیں کرو پاکستان کو امن کی بڑی ضرورت ہے امن صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین پر پابندی لگا دو امن پاکستان میں صرف ان کا لیے یہ نا ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان اچھ امن ہویا درود و سلام تے پابندیاں لگیاں پاکستان اچھ امن ہویا امن ہویا علماء تے فور شدور لگے امن ہویا ممتاز قادری دہشت زرد بن کے انہا جناب پھٹے دل آیا امن ہویا انہا ختم نبوت تے عملہ کی تا امن ہویا قرآن و حدیث کڑے امن ہویا ختم نبوت تے عملہ کی تا امن ہویا اور مندر جا کے ٹل کھڑکائے امن ہویا سندے سملی جھولی منائی گئی امن ہویا کمینے امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان لبائے البائے decade ایدمن اللہ چهہہہہہہہہہہہہہہ regime لبائےattan اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 کہنے دیئے لبائک سیاسی نہ رہے ہیں کئی علماء نے بھی میں نے شکیت کی تھی مسجدہ دے نو دولتی ہے صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دا دے کوئی کھوتا کوئی نہیں سی سواری باستے آن اونا کو گڑیاں آ گئی ہیں اور کہنے مولانا تسی سیاسی گفتگو کی تھی انہوں پوچھ اور تیرے پیو دی تیرے پیو دا کی کارن سی ممتاز قادری باستے گل کی تھی انہوں نے کہنے سی جناب دے اببا جی دا کوئی کارنامہ ہے دے میں ہو بیان کر دیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 اوئی توجہ دو گلہ میں میں نوکرن دے ہوں لعرہ میں ان پتہ لگ جات اسی دیسی خوراک کھان دے ہوں تاجدار ختم نبا پر میں اتنا سارا دیسی کے ہو تیناڑ دو مرچنہ روٹی کھا گیا ہوں اتاں بول رہا ہوں انہوں نے ایڈا گوشتے مچھیاں دے رکھیا میں آگا نہیں ایک کھا کے دے تقریر نینوں دی گالوے چو ہو رہے بلکل کوئی پسہ لگنا کمزوری دے اے وے تسی جنابے تکے کھانے کھا کے لکھا بیماریاں لالیاں دوسری مرچنہ گھوٹ کے روٹییں شروع کر دے ہو پاکستان دے کرز بھی اتر جانگے برمہ دے کم مسلے بھی آلو جانگے شام دے مسلے بھی آلو جانگے اے ہوتل خود بخود بند ہو جانگے آئی یاشیاں دے اڈے بند ہو جانگے تے میں تو انہیں سچی کل کرنا جیڑی پاور ایس تری میں جناب سنانا تسی بیٹھے میں سنانا تن توجہ توجہ میں تو انہیں سچی کل کر رہا اے لبیک دی حکومت آن دے ہو توجہ توجہ لبیک دی حکومت آن دے ہو جو تسی بیٹھ کے تو آخر تے پھر کھڑے ہو کے کٹھے لانگے تسی پھر پچھلے لوگ بھی خراب ہوندے تسی گال میری توجہ نہ سوڑا بس گال موکانی کوئی لمبی کوئی نہیں کرنی ہے نارے لگ جائے میری آن دا مقصد برا ہو اللہ واللہ میری میں رستج بھی تھی سوچ کے کہنا میں تو بھی مڑ جاوانا تو میری آذری لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینہ اور کوئی مقصد کوئی نکائن آتے آن جی اے تو آڑے چمک دے ہو چہرے اے جی تو آڑے تے نور برس رہا تو میں تو آنو بیک رہا ہوں نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھو دیسی چلے ہاں تے حضور دا نہ رہ رہے اے تھے تے جلے ہاں ریاکاری نہ ابھی بندہ درود پڑے نہ نا تے رب تامی نہیں انہوں مسترد کر دا پرمایا ہمیں تو ریاکاری کی تھی نہ تا میرے نبی دا لے نا تکا مزتا یہ ریاکاری نہ ابھی درود پڑے جائے پھر بھی رب العالمین قبول کر دا جے پترہ سی سیاسیوی لبیک کہہ رہا ہے نا تیرا چور آیا تا قبول نہیں نا داکو آیا چور آیا زمجہ علومڑ آیا یہ تا کوئی نہیں نا شریبات اے تا قبول کوئی نہیں یہ تھی بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تا پھر لگ پتے جانگے سمجھائی نہ اسی باہویں ریاکاری نہ سیاسی طور پر کہہ رہا ہے لبیک لیکن رب فرمایا گا باہویں سیاسی کیا ہے نہیں نبی دا نا تا دوسری لے آنا دے یہ باہو یہ باہو جی میں پڑھنا جی باہویں اسی بچے ہاں سیاسی کر رہے ہیں لیکن کام چنگ ہے اے تے جانورا بھی کیتا ہے گو انہوں میرے ایک دیاتی شکار کر کے لیا ہے نا اکسا گو حضور دے آپ نے سامنے آکے سٹی کہنے لگا جی تُسھی آسمان دیاں گلنہ کر دے اور رب ہے جنت دوسر میں نہیں بے کہ میں انہوں اپنے ہتھنا شکار کر کے لیایا انہوں رستج میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تو انہوں نہیں مندہ اے گو کبھے نہ تُسھی اللہ دے نبیوں دے میں تو اڑا کلمہ پڑھ جاؤں گا میرے آقا نے پوچھا یادبو یادبو تیر ہون گو سیاسی نعرہ لان لگی کہنے لبیق اللہ 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 گو 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 نو پتہ سی گو نو پتہ سی وقت آنے لبیق سیاسی بڑھ جانا ہے چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لانا آکے جانا یہ بھی کوئی گھر لے سیاسی نعرہ ہے پیڑاں اور تے بھکیاں اور ایدہ مقابل لیاو نا کبھو نا ہم چور کے لیے آزے رہے کبھو نا کبھو نا خیرت ایمانی سے خیرت ایمانی سے کبھو نا ایتے تے بچہ بھی جمعان بھی کمیزیں لا دیتیں ہوا ٹھنڈی ویش فیضہ بات انہیں کیا لبیق انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے ہم حضور کی خطیق عبوبت کے لیے آزے رہے لیں لیاو نا اس نے مقابل گالہ اور کوئی نہیں تو کہنے کی سیاسی نعرہ ہے پتہ اس تو بھٹا ایمان در نعرہ ہی کوئی نہیں لبیق 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 حضرت ابو ذر رفاری نو حضور نے فرمایا یا بازر یا بازر آپ کے بہو ٹاٹے سن نے جناب پتا ہے صرف صدی کے اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا اتنے ڈاڑے سان میرے آقا نے فرمایا آسمان دے تھلے دے زمین دے اتھے آج تک سچا بندہ ابو زارجہ کوئی نہیں آیا آجی آجی اس دے باوجود حضور دیاں اٹھنیاں چران دے سانے آپ نے بچی تے بچہ تے اپنی بی بی نو لے کے جنگلیں چران دے سانے یہ تھے جناب چار پیسے آ اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اٹھنیاں چران تے توں حضور دیاں اٹھے چمر لگیاں دلیلہ منگ دا اللہ اور آپ تا پتر صاحب زادے اکی سان حضور دیاں اٹھنیاں تا دفاع کر دیں شہید ہو گئے سان اس تو بعد آپ تا بیٹا کوئی نہیں لیکن صدیاں گزر گئیں آج نہ آیا کے نہ آیا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں حضور دیاں اٹھنیاں چران دے سانے ابو زارجہ فاری تے پتہ میرا ایمان تے وجدان کی کہندہ ہے دیاری تے چران دے سانے تے راتی جدوں بیٹھ دیاں سانے میرا ایمان کہندہ لکھے کوئی نہیں میرا ایمان عشق میرا ایک کہندہ کہ راتی جدوں اٹھنیاں بیٹھ دیاں سان تے سارا خاندان انہوں مٹھیاں بردہ ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اٹھنیاں دیاری تھاک گئی ہے انہوں تو انہوں بٹھیا برگیاں عشق دیاں گل اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ صحابہ ہے صحابہ صحابہ وہاں سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کوئی گڑی تے ہوئے کیا کوئی خمبے تے ہوئے کیا کوئی کانسلری تے ہوئے کیا کوئی چیرمینی تے ہوئے کیا اور دسہ ختم نبوت کدھر گئی اے کدھر گئی تو زور لاوے زور یا رسول اللہ زور لاو سارے اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تھے جواب نہیں دینا جواب انجی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے بلکل اپنا پوری توجہ دا رکھو جنہ دی گل ہو رہی ادھر توجہ ہوئے تے نا بندہ تھک دا ہے تے نا کوئی اور پریشانی ہوں دی توجہ جی توجہ میں توجہ توجہ ابو ابو ذارہ رفاری اے تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے آپ حضرت عمر دخل آپ بھی تقریر آپ فرما دے سن اتنے ہو اور نے پہلے فرما دیتا جی فرمایا ابو ذارہ تیری بندی کسے نہ لی غزوہ تبوک تو پچھے رہ گئے نا اپنے اوٹ بیمار ہو گیا صحابہ نے کہا جی ابو ذارہ گم ہو گیا فرمایا آ جاندہ ہے تھوڑی دیر ویکھی تا جناب سمان سیرتے رکھیاتے آ رہے دوروں صحابہ پوچھے جی کوئی بندہ آ رہا فرمایا کن اب آزار فرمایا ہوتے ابو ذارہ آ رہا کیا ہوں جی حاضری انہوں نے اوٹ بیمار حضور فرمایا ابو ذارہ کتے رہ گئے حضور اٹھ بیمار ہویا میں ایک پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھٹیا تے سمان میں سر کے چکے ٹریا تے اقبال کہندہ پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی ابو ذارہ نے عشق عقل کوئے اور تُو ایک نام ہی کیا خیر ہے تُو واپس چلا جاؤ ایک بارہ سو کلومیٹر تُو پیدل چلنا ہے واپس چلا جاؤ اقبال کہندہ ہر دو بمنزلِ روان ہر دو امیرِ کاروان عقل بحیلہ می برد اور عشق برد کشان کشان اقبال کہندہ ہر منزل تے ابو ذارہ فاری ویل عقل آ گئی و خیر ہے یارہ تیرے اٹھ تیرے دعوذر بھی بڑھ گیا تیرے اٹھ بیمار ہو گیا سمان سر تے چاہ گئے کمیں بارہ سو کلومیٹر نہیں بارہ سو میل دا سفر کریں گا واپس چلا جاؤ تبتے ہوئے ساراوان ایک اقبال کہندہ اقبال کہندہ اقبال بحیلہ می برد اقبال پچھے چھکے عشق رسول دھکا لاوے چلو جی جدر حضور چلے تسیمی چلو جی جدر اللہ حفظ جو سلطہ یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی زندہ بارد آئے نعرہ نیتھو کڑو نعرہ ڈھٹے چو کڑو اے ہی تاہینا نو دسنے کہ جتے جلے کتے بھی نہ بھولے پہاڑ تے درخت بھی نہ بھولے پتھر بھی نہ بھولے اٹھویں جلے نہ بھولے اور صحابہ جنگ امامہ میں بارہ سو دردنا کٹا آگئے ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خینے زخمی پہ ہوئے اور تو ہڑے کلرک کمیں بھول گئے ختم نبوت نو اے جواب اسی نا کڑو لینڈ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوت عجیبی زندہ بارد آڑا نعرہ دیکھو نا میں اے تھو کر کے نعرہ کٹو اے نڑو جنہ گھنڈیاں جیڑے گھنڈے چاندے ہیں نا کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آڑا ہے انہاں گھنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار نا لانت بیجنڈ دیکھا لیا تو آڑا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جانا ہے اے تھے بیٹھے تھے بار بھی بیٹھے آج یہاں میں نہیں پاکستان واج لسٹچ آیا جی جی پاکستان واج لسٹچ یہاں میں نہیں آیا کیڑا ظلمیں جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا سب کچھ ہویا انہاں کیوں ہوئے اسی تو آڑا واج لسٹچ پتہ کیوں آئے انہاں کیا فیض آباد کی بڑھے ہاں اللہ وہ فیض آباد کی بڑھے ہاں وہ سب کچھ ہوندیاں ہونا مولوی تو آڑی ٹینڈ کر رہے ہیں اللہ اللہ آج اصل اے 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 اصل گالے واج لسٹچ دیکھو اسی انہاں دیکھ کہند تھے افغانستان تباہ کروایا انہاں دیکھ کہند تھے اپنی دھی بیچی آفیت سے دیکھی پرویل مشرف نے چھے قسم دے دانس وکھائے جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کوئل موجود ہے شیخ اس آخر کڑیاں مونڈے ننگے وکھائے پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بوش جڑا نا اڑ کے تے آنج مار گیا گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہن نچو میں ہی ویکنہ سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کا تو وکھانو اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاہمی بوش راضی نہیں ہویا ختم نبوت تے حملہ ہویا تاہمی راضی نہیں ہویا ممتازنو راتو راتے نا بھٹے لائیا تاہمی راضی نہیں پتہ کیڑا ظلمیں جڑا پاکستان پڑو نہیں کرایا گیا فرق واش لسٹٹ آن دا مطلب کے وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری جنگیاں یاد رکھنا ہاں اپنی چادی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا ہون ووٹ جڑا پیر صاحب نے دینا ہے توجہ ہو جی توجہ ہو ایک ہی سمجھ دے سن کہ یہود و نصارہ مسجدہ جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے درود و سلام تے پرچے کٹے گئے مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے سپیکر آگئی پولیس آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے یعنی گلی میں جو حضور نے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹے گیا اس تو مردہ کوئی گل ہو سکتی سی اللہ حضور نے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہاں جی او جڑا یہودی آیا سی جیدی بیڑیاں بکریاں لیا گیا سی تو انہیں جاتے دو دسیاں جی بیڑی یہ میرے نال گل کی تھی حضور نے فرمایا انجا نہیں میں مجمع لوانا ہن دس میری شان کے حضور خود چاہتے ہیں بھرہ مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے سمجھائی کہ لے تو موضوع دوسرا چلا جانا ہے اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاة اللہ صنعہ علیہ اند الملائکہ امام بخاری کہنے نے امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چیرہ انور کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کی ظلفیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی عبرو کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے اللہ توجہ توجہ جی اوہ خالق تے مالک ہو کے فرشتن دی وقم ملک ان فرس سماوات فرشتن دی تا تعداد ہی کوئی نہیں ایتے جلسے ہیں تے پابنیاں لگیاں ایتے جلسہ نہیں کرنا جی مدنی صاحب نے ہی کئی پریشانیاں کی تھی آدم کیاں دی گئی بچہ لگ دا حق 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 رسول اللہ لبائر 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 یا رسول اللہ لبائر 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 اب بات رسول اللہ کی ہوگی اب بات حضور کے دین کی ہوگی لبائر لبائر یا رسول اللہ لبائر 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 یا رسول اللہ لبائر توجہ توجہ دمکیاں دی گئی کیوں جی یہ تھے دس سو کیڑا گھائر اسلامی کام ہو رہے آجی دی وجہ تو دمکیاں پاکستان اس لیے بنا تھا دمکیاں دا مودی بھی نہیں لا سکتا دمکیاں دا ٹرمپ بھی امریکہ جنہی لا سکتا محفل ہو کرن لگن مسلمان تے تسو دوسری کیڑے نقشے کدھے نقشے قدم تے چل رہا ہے سانوی دسو پاکستان تو ہڑیاں گھنڈا کر دیا واس تے بڑھے ہیں حضور ساڑے کوڑ پاور ہون دینا آج پاور ہون دینا لبائر کوڑو تے جنہ جنہ نے حولی منائی سمبلی ممران نے سندھا لینے سارے انہوں اسی زنجیرہ نہ بن کے نہ لاہور گنڈا واقع بارڈر نہیں گنڈا سنگ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ حق 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 میں سچی دوڑے نہ کل کر رہا حق حق بلکل میں توڑنا سچی کل کر رہا ساڑے کو پاور ہون دی تا سی انہوں گنڈا سنگ بارڈر تو دکھا دے کے پرہ ٹو رہا نہیں بھائی پاکستان اولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مو دی تا جرنل بھی دھمگیاں آج کل لاریا انہوں کا بچے آتے سہی انہوں ہی اسی جواب دینا ہے اوہ جواب تاریخ لبیگ یا رسول اللہ ہی دے سکتے ہیں اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جنا گھر بیٹھے ٹنگاں کمی جا رہی ہیں ہم انہوں نے باڑھر دے جا کے کی لڑنا ہے آجی لڑوئے ہی سکنا جنہوں ستر زخم لگیا آمن تا پھر حضور صویر فرمان چلیے صحابہ آمن جی چلیے پٹیاں ہی نہیں سنبھا دیا میں جیسے اسلام دیاں گل نہ کرنا ہو اسلام اے بے آجی اسلام آمن کا درس دیتا ہے میں آقا آمن نار کم از کم شام اٹھتا ہوتے آمن کراونا آمن دے درس دیو سارے تھوں جو مولوی پیر جڑھنے یہ نا سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بیجنے چاہیے اے جڑے آمن پہ نہیں تقریرہ کر دے اینکر بھی سارے بیجنے چاہیے دنو دائش نو جا کے آمن دے درس دین بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے آمن دے درس دین کہ اسلام آمن کا درس دیتا ہے یہ جاؤنا جاؤنا ایک طرف تے آمن توجہ بھئی اسلام جڑا ہے نا امن دے داؤنا جا کے چلو اے باڑا ہوئے تا دور شام اے مقبوضہ کشمیرج بھیجو سارے نو اتے جا کے آمن دیاں دو چار تقریرہ کرو مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام آمن کا درس دیتا ہے کونسی باتیں کرتے ہو کونسی اسلام کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے ایسے کنوار اٹھائی میں نہیں پڑھے حدیث پاکچ کے حضور نے کسے صحابہ انہیں تصویح دیتی ہو اللہ ہاں جی کوئی دسے گا تو میں مان جا مانگا میں مانا ناڑا بندہ ہاں جی میں نہیں پڑھا کہ حضور نے ان تصویح چاہیے ہو کہ کون لے گا یہ تصویح جو روزانہ یہ کام کرے گا یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان اعودج فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا اللہ اللہ تے تلوار ناڑا من پھلائے جانا کیوں جی اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار ہوتے پتا ہے کی شیر لکھے ایسی بوز دلہ مازتے میں گل کر رہا ہوں اللہ اس تلوار دی ہوتے شیر عربی جو دور دی مبارک تلوار دی لکھے ایسی فِل اقبالِ مَقْرُمَتُن وَفِلْ جُبُنِ آرُن وَالْمَرُو بِلْ جُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدْرِ میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے توجہ حضور نے کیا فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کہہ رہا تھا یہ عزت ہے نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے سمجھ آئی نہ بات آگے بڑھنا عزت ہے اور فِلْ اَقْبَالِ مَقْرُمَتُن وَفِلْ جُبُنِ آرَن حضور نے فرمایا بوزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے اللہ یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا یہ بوزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بوزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے ننگ و آر ہے شرم بیسے شرم ہے جو بندہ بوزدلی کرتا ہے اور آگے جو میرے آقا کے چتلوار پر لکھا تھا فرمایا فرمایا میری امت قیامت تک کن کھول کے سنڈا ہوئے کوئی بندہ بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں مل سکتا جی ختم نبوت دکھا کے جان نہ دیتی تا ایک سی ڈنڈ ہو جانا ہے اللہ جی جی تب چاڑ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانا ہی پھر قیامت تک حافظ دین ہو رہی تا نہ آئے گا نا جناب ڈنگی نہ مرنا رہی تا کنے نہ لینا ہے باہ میں ساری نا جو پان جازار ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان آنا کوئی نہیں ہونا آجی لیکن ہووے حضور دیست جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہووے تا پھر سٹھ لکھ بندہ آجان دا ہوتے جنازے میں اللہ اللہ آجی جب تک سورج جان رہے گا واضی تیرے جان سار توجہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ ستا آم امیہ ابن خلف سی نا امیہ یڑا حضرت بلال نو کٹ دا سی انہوں حضرت ساتھ بن معاذ فتح مکہ تو پہلے کہا سن تواف کر رہے سن تھے ابو جال آ گیا انہیں کہا اے نا ساڑے دشمنہ نو پناہ دیتی مدینہ اے تھے ازادانہ تواف کر رہا ساتھ بن معاذ آپ نے مرما اپنا کم کر رہا بوتھا سبار ابو جال کہنے لگا توں کونے انہوں نے کہا توں کونے جد تو توں توں میں میں وہی نہ تھے امیہ کہنے لگا تھوڑے جا آواز نیچی کرو ساڑھا سردار فرمایا چپ کر رہا کمینیا میں حضور کوڑا سنیا اتانوی حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے تو اللہ 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 اے تھے اے تھے اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے ساتھ بھی کل اے تھے اپنی مسیطی بہہ کے اماندی انگل نہ کر اللہ 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 تو امیہ کہنے لگا مکہ ویج یبار انہیں کہا میں اے نہیں حضور کوڑا سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلامہ دیا تھو تو قتل ضرور ہونا ہے سبحان اللہ میں جڑی گل کرنے لگا تقدیر کیویں ہوں دی جدو آیا نا بدر دا موقع ایدھی زنانی بڑی سمجدار سی اوہ کہنے لگی ہو تنو پتہ نہیں ساتھ بھی وہ آس تنو کی کہنے تو نجامی بدر ہے تو نجامی ابو جال آیا انہیں کہا تو نگیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بوزدلی پھیل جانی تو ساڑھا سردار ہے چلو الوداہ تے کر رہا آن آگے اگے رہ گیا تے ابو جال کند کا تھوڑو اور آگے چلو تے دھکا لاکے نا فرشتے انہوں پوری بدر اس لائے گئے اللہ 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 کیوں تھی بدر اس پہنچے کے نہیں اے تقدیر گوڑو بندہ نہیں کہا نا اگلی صاف اگلی کر دیا کر دیا بدر اس فرشتے دھکا لاکے نا لائے گئے تے ایسی بڑا تھلا تے نسی جاوے بدر آنے دن نسی جاوے ایسی بڑا موٹا حضرت بلال دی نے کہا پہنچے پہنچے پہ تھولا نسی جانگا موٹا نسی جانگے حضرت بلال نے رویخ کے اے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تھے حاضر ہویا نا ملک شام واللہ میرے نالیں جو ہاتھ رکھیا تو میں نے اہمیں کانٹر لگیا میں پچھے چلا گیا تو میں آقا بابا سینی چودہ سو سال تو باب بھی آپ دی قبر جو عشق تھی انجھیں چنگاریاں نکر دی اللہ سبحان اللہ میں پھر معافی منگی میں آیا کہا پاکستانو آیا باگ سو میں آنا کام وز کام میں نے سلام تو پیش کر دوں اللہ اللہ پہلے اتھا میں میں نے کرانٹر لگیا میں پچھے ہو گیا میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا عبشی کو دوامے حضرت بلال ویخ کے حضور نعرہ کیا ہے ہسی یہی کہہ دیں او چور آیا ختم نبو ودہ ڈاگ دو آیا کہہ دیں نہیں 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 ساڑا لیڈر ہے تینوے لیڈر مبارک سانو ایمان دا تقازم تا جدارے ختم نبو ہسی کہہ دیں او ممتاز قادری دا قاتل آیا او مسجد آنے سپیکر لانا آیا او زینب دے پیو دے سپیکر بنکرانا آیا اللہ کیا ہوں نہیں 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 اے ہی تا گالے اے ساتھانو دوسری طرف لانا چاہتے ہیں تو آڑا جڑا ہے نعرہ نا لبیک تا جدارے اے اٹم بام نعرہ بھی زیادہ کام اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 جی توجہو موٹا سی نا جی بے شوار بے شوار او نسی جاوے بدر والے دن توجہو اے توے ڈاکٹر سے شفیق مینی صاحب ایف سی آڑے کو پوچھ سکتے ہیں نہ ہونا کی بے کیا شیطان جیڑا پورا سینہ ہے انہوں بدر جلہ گیا کافرانوں کہنے لگا میں توڑے ناڑا تی فلمہ تراتل فیطان نکس آلہ آکے بے جدو بیک جبریل بھی آگئے گھوڑا پکڑا میکائل بھی آگئے اس رفیم پھر نکس آلہ آکے بے پھر پچھلے پیراتے نسیہ انہوں نے کہا اے تو دہ سالو دیکھ کے لے آیا کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا پتروں جیڑا میں گھوڑ بندہ دیکھ رہا تو ہنو پتہ ہی کوئی اے ایف سی آڑے دس سکتے ہیں انہوں نے فیضاباد گھوڑ بندہ کی بیکیا یا پولیس آڑے دس سکتے ہیں انہوں نے کہا انہیں خاف اللہ توبہ توبہ کہلے دے تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ گیا پتروں ہنگی بندہ ہے شیطان نسے آتھو اتنے ہی ہوندہ شیطان بندے نو حضورت اے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندہ ہوندہ اللہ اے میری کالی یاد رکھنا اے بدر ایچنج ہویا ہنے پھر ہوتے کہنے یا خاف اللہ میں نو تر رب گلو ڈر لگ دا آج حضورت اے آج لے ان کی پناہ اے کدھی بھی جب تو شیطان انہوں نے نہیں کھڑا ہویا تھے شیطان تھے چلے تو اڑناکے میں کھڑے ہونے شیطان حضورت دے دشمن انہوں نے شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا تھے جنہوں فیض آباد اسی بیٹھ رہے تھے ساڑھے مقابلج بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکا دو ایف سی والے این ساڑھے چھپ دے اٹک دے چھپ دے او کہنے نے مولی خادم انہوں مل کے اسی دسنے ہیں کہ بھئی اسی کی بیٹھیا میں جی پنڈ یہ کوئی نہیں لمبے وقت واسطے ہونا کہ اسی پنڈ آ کے انہوں دسنے ہیں اسی پیضہ باہت کی بیٹھیا صرف انہوں دسنے ہیں اور میں پھر تو انہوں دسنے کا انہوں کی بیٹھیا ایندہ بھی کوئی غلطی نہ کرے حضورت دی ختم ابوبت تو تو اسی دو نمریاں کرن نہیں سیکھ گئے جی جی ایندہ بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے پولیس آڑے ہو سن لیا جدو حضورت دی ازت دکار لاوے اپنی وردیاں لاکے واپس اللہ تاجدار ختم نبوبت تاجدار ختم نبوبت تاجدار ختم نبوبت توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں ایندہ مانے میں گودج لبیک دے نعرے لائے تھے میری مانے میں یہی میں مولوی بن گیا وردی پا لے گل دیکھو ساڑیاں ماما سانو لبیک دے نعرے تے گودج پرورش پائی ساڑیاں ماما جدو لبیک دی سانو گھٹی دیتی تا پھر مولی خاتم فیض آباد حضور نال غداری کیوے کر سکتا سانو انہاں کتنی حضور پیش کشا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیرمین پوچھو اینہ کو کتنیا کوششیں ہوں یہاں انہاں نکین دے سانو مولویوں کوئی راہ وچھو کٹو جی کوئی وچھلا راہ کٹو کی تسی ساڑے مگر پہ جاؤ کوئی وچھلا راہ کٹو اے واپس آکے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈلے ہو جائیں دے سانو انہاں دے چامہ پی کے اللہ تو جو بیٹھ جاؤ اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی خیر رہا جی میں نا تے پابندی لا دیتی میں کہت تسی انہوں نے دا پانی بھی نہیں پینا میں کہت توں انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی آز تکسیر ایسی تو انہوں اٹھا بھم بڑھا کے پیج دیا مڑھ کے تسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنی پلی تھی اتنی تسی اے وہ کمرانہ تھی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے انہوں نے ایسی میں کیا ہوں انہوں نے پھر میں انہوں آکے آخری دن کیا ہوں انہوں نے کہا جی بارہ وجہ اپریشن ہونے ہیں میں انہوں کیا ہوں نے جا کے کب وہ نو وجہ کرو لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ کوئی بھی شیر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیق کی بات کرو اے تو کوئی شیر کیوں جی اللہ بیق دیکھو نعرہ کافی کیڑی شیر آنے اسلام کوئی توجہ بات سنو حضور دی گال ایک چل رہی بسو نعرہ حضور دی لائی آو توجہ توجہ جی بات حضرت بلال جب وہیکہ نے وہ ٹھولا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جاہاں نسی کھا کھا کے حضرت بلال نے جڑا نعرہ لائی صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان جا امیہ حلق بلال فرمایا جا آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا لمہ پاؤ انو حق حق اللہ 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 فرمایا جا آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا انو لمہ پاؤ آہ کیا ہوں جی؟ یہ اسلام ہے آہ جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کاریظ کیا ہوں جی؟ آہ جی؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کاریظ الجلال بن خدا کی آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گھروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال اللہ 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 ستم زدوں کی ڈال لبین کیا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈال ہے میں تو انہیں سچی کال کر رہا ہوں اور باٹی چاہو ایک بیوہ عورت سی تھی تو رزانہ بچے نو آکے تنگ کرن ایک میں پیغام بجوایا کسی تھی چون نہیں ہوئی دوبارہ ہوتے گھر کوئی چھاپا مارے میں آکا تسی وقت تو جانا رہا ہے ظلم دے پنجیسی توڑ دینے انشاءاللہ ہون بیوہ جڑیان دے یتیمہ دے ہون کرلانے دے ویڑے جان لگے ہون ظالمانو نت پون دے ویڑا آیا دیکھو دیکھو کون آیا اے میں اپنی طرف ہو نہیں اے افضل الخلق بعد الرسل دے خطبہ بھی یہی ہے اسلام کا مزاج بھی یہی ہے سیدنا صدیق اکبر دے پہلے خطبہ یہی ہے یا یوہنس فَإِنِّي قَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَّ عَحْسَنْتُ فَعَيْنُونِي وَإِنَسَاتُ فَقَوِّمُونِي اسصدق امانت والقذب خیانت والزعیف فیكم قوی عن دی حتی عرجہ علی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیكم زعیف عن دی حتی آخذ الحق منہ لَا يَدَوْ قَوْمُنَ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَزَلَهُمُ اللَّهُ بِالزُّلْ وَلَا تَشِئُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمُ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا حتی اونی ما آتات اللہ ورسولہ فَإِنَا سَيْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَ لِي عَلَيْمُ سبحان اللہ آپ نے فرمایا وَزَّعِفُ فِيكم قوی عن دی فرما جس صدیق حضور کے خلیفہ بنے تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے اللہ دینہ دین نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے جڑا گھنڈا ہے ساری زندگی گھنڈا ہے صدیق اکبر فرمایا جو آپ نے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے طاقتور ہے یہاں تک کہ اس کا حاکم ہے اس کے دروازے تک پہنچا کیا ہوں جی فرمایا اصل آپ نے اشارہ کیتا ہے سپر پاوراں دی طرف آپ نے معاشرے ویٹ بھی جڑے احسان فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطوہ سن لمن تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہے فرمایا آپ صدیق خلیفہ بن گیا ہے میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لیا ہوں یہ اصل آپ کا خطوہ تھا یہ ایٹم بام سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا مدینہ تو خالی ہو رہا تھا سب کچھ ہون دیاں میں کہا اکبال ایٹم بام ہون دیاں برمادیاں بچیاں کیوں لوٹیاں گئی ہیں ایک کوئی جواب ہے بڑھ دا ہے اور قدوں تک تسی بیٹھے رہو گے امریکہ آکے بچانا ہے برمادیاں بچیاں شام دویج خالد بن ولید دے مزار امریکہ آکے بچانا ہے حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جڑے گر چکے ہیں قیامت والے دن خالد بن ولید جب بلا لے ایٹم بم آڑے نو دس ہوئے چھپا کے رکھے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے اللہ اللہ اے تا تسی لبیک گناہ کھڑے ہو وہ قسم با خدا پوری دنیا اینجن ہوئی تا تسی میں امدہ سنا اسی کچھ نہیں کرنا اسلام اپنی پاور بکھانی لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائز ہے تس چودہ سو سال تو بعد بھی فیضہ بادی تسی ویکھے ہیں نہیں آپ امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہنے نوہ مدرسہ بکھا ہوا جتھے مولی خادم پڑیا انہیں چودہ سو سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کرتی ایک ایچ بال پر آپ پر پچھے نہیں اٹھیا اور دس ہو یار ہر چیز برس رہی سی تھی ادھا غمی ہو دے چہرے تھی کوئی نہیں سی ازارہ پندے ہو دے نار کھڑے سن جب بڑے ٹٹوئے دند ٹٹوئے تے خون بہرے سی تھی وہ علاج نہیں سن کراندے وہ کیڑی پاور ہے انہیں تے چودہ سو سال تو بعد پھو اسلام دی پاور پھر شوکر آدی تھی وہ دس ہو یارکینا مدرسہ ہے جدہ بچ بیر چہر تھی بندہ بیٹھا ہوئے تیتنا دلیر ہوئے کیا سو گیس ویک کی بکوے تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت دیکھو دیکھو کان آیا اہنج نہیں بچوں ہاتھ چک کیاڑا اہنج دین آیا دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات توجہ پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہیں اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں بارہ آزار شیلوچ بھی اے نارے لاندھا رہا اے فر اقبال دی گلت شیر میں نے سمجھ آیا کہ شکوئی عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول ہیں فقط برد حر کی تکبیر اقبال کہتا ہے میں اللہ اکبر دیا تکبیران دا قائل ضرورا لیکن تکبیران دو ہی قبول اندھیان کے در شیلوچ بھی اے نارے تکبیر میں تو انہیں سچی گل کر رہا اس واسطے کئی کہتے ہیں جو تول آنا سی تا نہیں لہا سکتے میں کہا پہلے بارہ آزار شیل کھانا شرطے پھر لگ دا نارا بدہ فیضہ بات تو حضری لبا کے ناس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نارا کہتھوانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا نارے مو بھرے آ گیا نارے جناب حضور دا نام آبارک آ گیا نارے دین مبارک آ گیا جس دین واسطے حضور لوگوں پتھر مارے جس دین واسطے حضور جنگہ میں تشریف لے گئے جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے جس دین واسطے امان محلی مقام دا سر کٹ کے لوگا نیزے دے چاٹ دیتا جس دین واسطے جنگہ یرموع کے جنابینہ صحابی بھی چلے گئے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے جس دین واسطے محمد غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا میں نو پیر صاحب دس رہے سن نہیں وعدہ نہیں کھڑے ہو کے حضور کس واسطے سی وعدہ کرنے یہ تے دلان دے سو دن ووٹ رسول اللہ دے دین نو دے رہے دل کوڑ پہلے پوش توجہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس گڑی نو ووٹ دے رہے ہیں کہ ناموس رسالت نو ووٹ دے رہے ہیں پتر دی نوکری نو ووٹ دے رہے ہیں یا ختم نبوت دے رہے ہیں کانون نو دے رہے ہیں دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس جی گل ساری سرکار دیئے ہیں گل ساری سرکار دیئے ہیں تاج دار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تاج دلتے ہاتھ رکھ میں اور شیر پڑھ کے نا پھر گل آگے چلانا دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جیش کے نبی نے سینے وچوت رازی مان دا مطلب کیا اللہ پھر کی مطلب ہے نمازہ تو انہوں بھی پڑھی ہیں سنو دول پچھے اگلی گال بڑی ڈاڑی ہے جیتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا اتنے نقصان دا مطلب کیا نگی چادر تان کے سو گئے اونے نہیں سونا ان کر کے ہمیشہ حضورتی عزت دی گل کرنے انشاءاللہ ان کر کے انہوں نے کہا باسا ہے پچھے ہاتھ اب گل حضورتی اونی حضورتی عزت دی اونی حضورتی ختم نبوت دی اونی گل بوں ڈاڑی ہے جے میرے آقا و مولا نے کبرچ فرما دیتا نا تُو بدرج میرے نا کی آنا سی ٹرکڑے کی کرانے سن تُو تے ایک پرچی میرے دین مرے دین مرے دے سی اللہ جے یار نبی خلیل اللہ امن تُو نا دی اگ واسطے دوسروں دور بے چھپکلی فوق مارے تی رب دے غزب کڑو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو فوق مارے تی جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے عملہ کرے ہو گل بڑی ڈاڑی نے حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندی آن تو آڑی میری فکر سوچ اے تھلے بہت ہے بہت تھلے آڑی گل آن اے مولوی ہے جنہ آپ کیبلہ دی بہا کے بک بک کر دیں نا نو سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت اگو اللہ اے تو بس قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس میں جلوہ گھر ہونگے آہ 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 جی اے بہت آڑی گل نے جے میں آگے چشتی صاحب نے سنایا کہ حضرت حاطب ابن ابھی بلتا جڑا خط لکھے اسی نا خط لکھے جڑا حضور نے منع کی تا سی مکہ والے انہوں نہیں دا سنا مکہ فتح واسطے آ رہے ہیں اے نا خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاطب ابن ابھی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علیہ فرمایا علیہ تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود رودہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی اوہ تے کڑ خط تے او خط لے کے آؤ زنانی میں گرفتار کر کے لیا ہو مولا علیہ فرما نے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی ظاہر ہے جس ویڑے صحابہ گھوڑے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویڑے تو وہ زنانی ہوتے نہیں سی نہیں جا رہی جس صحابہ کہنے اس سے مقام تے مولا علیہ فرمایا خط کٹ انہیں کہا خط کوئی نہیں پتہ مولا علیہ کی فرمایا فرمایا ماں قذب رسول اللہ و ماں قذب نہ فرمایا جو تیرے موں سے بات نکلی وہ ہو کے رہی فرمایا حضور فرما رہا ہے انہیں تیرے کوئی خط ہے تو کیوں میں کہنی خط نہیں حضور بھی فرمایا دوسرا ہے ماں قذبنا اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے حضور نے فرمایا تو تیرے کوئی خط مانگ رہے ہیں خط کٹ انہیں کہا خط کوئی نہیں سنو جی اگر مگر چو کیسے تھا تو حالات مطابق لمحہ پہنے رہے ہو آخلاقیات بتانے والو مولا علیہ یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں مولا علیہ پتہ ہے کی فرمایا فرمایا خط کٹ لنو جرہ دا یو جرہ دو لنو جرہ دننا کا ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار خط کدر ہو اللہ حضور کر لے اللہ 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 اے گال بڑی ڈاڑی اللہ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا فرمایا خط کٹ تیرے سامنے علی کھڑیا اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرے خط نہ ملیا تیرے لنک تو لنک کے علی تیرے نو قتل کر کے تیرے دیٹے چو بھی خط کٹے گا خط تیرے گھوڑے اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکوم یہ ہے جی چو کے ایسے تھا تو چو کے ایسے تھا چو کے ایسے تھا تو چو کے ایسے تھا چون چون آرگی مانو نا مولا علی فرما نے جب میں انہوں دھمکی لائی نہ ہو تھے جوڑے میں چونے کٹ کے خط دیتا ہے اللہ جوڑے میں چونے خط نکڑ آنے ہیں اگلی ہے کوئی علی کھڑا ہو رہے اللہ تاج دار ختم نبوف گال کوئی سب توجہ اوہ میں جب گل تم کرنے دے ہو گل مک میرے آقا نے جب خط کھلوایا نہ ہوتے اللہ کیسی اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰهِ وَسَلَّمْ اے خط سننے نہ رہا ہے اگر اس تو بات جڑا میں نتیجہ کرنے ہو بھی تُسی ویکھنا کی بن دائے آج ختم نبوفت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا حضور نے خط جدو کھلوایا تھے لکھی ایسی اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَوَجْجَحَ اِلَيْكُمْ بِجَیَشِنْ كَاللَيْلِ يَسِیرُ بِسْسَلِ وَاللَّهِ اُقْسِمُ بِهِ لَوْسَارَ اِلَيْكُمْ وَحْدَهُ لَنَسَرَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تو آڑی طرف تشریف لے آن لگے مکہ حضور نے اتنا بڑا لشکر ہے جو میں رات ہوں دی جانی لشکر یہ انتہائی کوئی ہے لشکر اتنا بڑا ہے یسیروں کا سیلے انجھے چلنا جو میں پانی آڑا طوفان چلنا اگے پھر فرمایا کہ قسم بخدا حضور اتنا بڑا لشکر لے کے نامی آمنہ حضور تنہا بھی آمنہ اللہ اپنے حبیبتی مدد ضرور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ فرمایا ہے مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے معامل بھی ہے اس خاتج کی ہوئے جناب دھمکی ہے مکہ والے نے بڑی بڑی دھمکی لیکن چونکہ حضور تھی منشد خلاف خط لکھیا ہونا تو حضرت عمر جلال جا گیا عرض کی تھی حضور اجازت ہوئی تمہیں گردن لا دے ہوا بخاری وچھ الفاظ اور وی این میں عدب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہے اس خاتج دے دس ہوئے دے کیے حضور تھی دب دبا لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایوال قرآن اللہ نے عید نازل کر دیتی فرمایا لادت تخیزو عدبی و عدب وکم اولیاء مناو میرے معبوب دے غلامو تسی میرے دشمنانو تے اپنے دشمنانو یار بنانے ہو تسی خط کیوں نے کیا انہوں اے تے یار کوئی نہیں بنانا لی گال سی اے تے یار یاری گال نہیں کوئی نہیں سی اے تے دھمکی سی لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشد خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ منتحنہ شروعی تھون دی اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی دشمن تے وہ رسول اللہ دے سن تے رب نے اپنے حبیب دا نا آٹا کے دس سے فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نا دشمنی کی تھی انہیں میرے نا دشمنی کی تھی آج اللہ رسول دے دشمنانو دوسری پرچیا دے کہ کنوں راضی کر رہے ہو کیوں جی میرے آقا نے فرمایا فرمایا عمر بدر حضرت حاطب ابن عبی بلتا بدر شریک ہو چکے بدر میدانِ عوضج جنہیں حضور رہے تھے پتھر ماریا اے جدو آئے نا ویکھیا کہ حضور دے تو خون بے رہے تھے چیخ ماری عرض کیتی حضور اے پتھر کنے ماریا مائے فلانے نے عرض کیتی حضور اے کدر گیا حضور نے اشارہ کیتا تھا حضرت حاطب ابن عبی بلتا فرمایا میرے کوئر وص نہ ہویا میں چیخ مار کے پچھے دوڑیا میں نے ویکھ کے نسے آتے میں کہا کمینے آ حضور پتھر مار کے نسے کہا میری شے میری آواز دب دبا اتنا سی کہ اتھی گھوڑا بھی رکیا جاندہ میں انہوں تلوار ماری اتھی گردن کٹی اتھے واران تو نپیا رسول اللہ دے سامنے آگ پہ سر سٹیا میں کہا یا رسول اللہ اے نے پتھر ماریا اللہ 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 اے نے پتھر ماریا میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ کا مرتین حضور نے دو باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راض افشاہ کیا تو حضرت عمر کہہ لگے میں اس کی گردن اتار دوں اللہ یہ تو حضور نے فرمایا فرمایا عمر تن پتہ نہیں ہے بدری ہے یہ مات کوئی سمجھے جی حضرت صاحب پڑے پڑے حضرت صاحب ان اندر بیٹھے رہے ختم نبوبتی خاتر عدس کےڑی حضرتی میں نے ہوں یہ عدس ختم نبوبتی حملہ ہوئے پیری چل رہی ہوئے میں نے ہوں عدس دین میں ہوں پڑھنا چاہ دا صحابی کوڑوں تا ختم لکھیا گیا تا ختم ہوں زور دیا میں تیچے لیکن مرضی رسول نہیں سی اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی توں کہڑے دین یا ستایا دین پڑے ہو حضرت صاحب مجبوری تھے وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے میں کہا یورپ دے پونڈ وڈے ساں میں یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بینہ وڈا کام سے ایک تر ظلم کیتا نہیں دوسرا جناب گلن کر دے لبیق دے خلاف لبیق یا رسول اللہ تا پوری دنیا نے امت مسلمان لبیق 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 انہوں نے بھائیاں کتے جا کے نعرے لائے ہوتے اسپینے جا کے مسجد دنیا دا نعروے تھے اے نوجوان توڑے گجراہت تھے جس علاقے تھے یورپ اچھتھر تھلی مچا دیتی لبیق دے نعرے ہوتے انہوں نے یہ تھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا پھر ساڑھے خلاف ہے گلہ کر رہے یہ نہ پیسے لے لیں تیرے پیو پیسے دیتے ہیں یہ تیرے پیو دیتے ہیں دے آگے وصول کر تو تیرے اپنا مزاج چاہ دی پیالی دے وکڑناڑا تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلامان دا مزاج کے وے اور انچاہ دی پیالیاں دے وکڑناڑے ساڑھا مزاجے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لے یہ گلے مو پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کو نبائی یار سورن لانگ پھائی لبائی یار سور اللہ لبائی لبائی یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھائی ہویا قانون خود توڑیا جدو آپ خلیفہ بنے تھے فرما آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسے جنگ اچھ نہیں جائے گا اے حضورت تبرکاتا اے شہید ہو گئے تھے پھر اسی جنرل زیارت کس نہیں کرنگے لیکن جدو مسائل ماسی عزار دلشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامج سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھائی ہو قانون خود توڑیا فرمایا انہاں بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے اشرب مبشرہ اومن بلال ہوئے کوئی ہوئے پہنچو حضورتی ختم نبوت مست اللہ اے بھی گل بڑی ڈاڑی پتہ ہے حضور نے کی فرمایا آج جاڑے ساڑی تقریرہ سنن کے باہر مذاکہ کر دیں فینہ نسخرو کم منکم کما تسخرون بھی ہے نسخرو تا جمع دا سیگا ہے جناب نو علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سنن تے قوم مذاکہ کر دیں سی قرآن میں بارویں سپا رہے چاہے ہاں جی انہیں خشکی تے کشتی چلانی ہے لفظ کی ون جی میں انہیں عدب دکیر ترجمہ ہے اور میں آسی بھی اس دن توڑا تماشا فیکھاں گیا آج دوسری ساڑے مذاک کر رہے ہوں پھر جدو پانی آیا پھر مٹکہ بند ہو گئی مونہ سنجا مٹکے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی ایک مٹکے فلانا مرتاد پوانسی دی دوسرا اب اللہ رب العالمین فرمایا دو میں ہوا ایک ادھنوں زور لیا ہوتے دو میں مٹکے جدو ٹکرائے نا تو وچو ملو علیہ السلام دا منکر نکڑیا فرمایا ہون پتہ لگے ہی کہ میں کشتی کے دیتے چلانے سے اج اڑے بار جا کے مذاکن کر دیں نا ساڑی گفتگو دیاں دے جی ہے نا مولویاں کی کرنا ہے بڑی ڈاڑی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا کچھ لوگوں نا جنہ دین نا مزاک کیتا ہوں نا نا بھی مزاک ہونے ہیں اللہ اللہ کیوں جی وہ کس طرح ہونے ہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جنت دروازے تک کچھ لوگوں نا لے جائے جائے گا اندر وے کھنگے خالد بن ولید کھڑے صدیق اکبر کھڑے حیدر قرار کھڑے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے سلطان الہند کھڑے داتا علی حجویری کھڑے غازی علم الدین کھڑیا منتاز قادری کھڑیا حافظ عدیل کھڑیا اللہ بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا ہے اے کیا انہوں نے کہا چلا ہو جی دنیا تی بھی ایسا کچھ نہ کیتا جنت تی بھی اینا نال جان لگیا میرے آقا نے فرمایا جب وہ دروازے تھے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے اللہ پھر انہوں نے واپس جائے گا جلو اے تا تو انہوں سے جلو تسا مزاق کیتا سی نا دنیا تی دیمنا اے تو آڑے نال مزاق تا جواب باز آؤ درو خدا سے تسی نہیں تسی تا حضورتِ غلام ہو نا میں تو آڑے نال نہیں تو آڑے وچ کسے بندے نا بھی میرے خطاب نہیں انہیں نالے جنا کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہیں نال میری گلے درو مرنہ دی رہتی تسی کتھو کے تو لکھا روپے میں رستے جی صاحب لا رہے سی تو آج جیڑا صرف پٹرول ساڑ کے آئے ہو نا اے لکھا روپے آج دے بندے دن اے لکھا روپے آج دے کورونا تک کم چلا جاندہ تو آڑے تے جلے ہو قیمت ہی کوئی نہیں اے قیامت والے دن حضور بلان گئے اس دن پھر تو آڑی یہ ساری چیزیں دی قیمت پہنے ہی انشاءاللہ قیامت والے دن جیڑا لبیک دا نعرہ لگڑا ہے تو جی سوچے ہو کہ میں لگڑا ہے اللہ تو آڑی کوئی قیمت نہیں واللہ تو آڑی کوئی قیمت نہیں پوری دنیا تو آڑے کوئی خوف زدہ ہے اسی گناہگار ضرورا غدار نہیں غدار نہیں پاکستانی قوم اس ویڑے ساتھ پوری دنیا تو قیادت کر رہی ہے جمن بھی لٹے گیا شام بھی لٹے گیا عراق بھی لٹے گیا افغانستان بھی لٹے گیا اردن بھی لٹے گیا کی بچے ہیں ساڑے کوئی قلتا ایک پاکستان ہے جیڑا پوری دنیا نو کھٹا کریا ساڑے کو ایٹم بم بھی ہے ایٹم بم دی حفاظت اللہ بیک والی کر سکتے جی اے جیڑے کیبل میں جیڑا آپ تسی امینے بڑھاؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدو جانگے نا سمبلی اسی انہ نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دے آنگے تے اینا نو عرض کرنگے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف سمبلی ممبر بولے اوزی تسی مشکاں باندینی آنگے کوئی تقریر ہو دے خلاف نہیں کرنی انہوں تسی پرسی نار باندینے شامی ساڑی گٹی آئے گی انہوں لے آئے گی پکی گار پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو پاکستان اسلام کی خاطر بنے ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے مدینہ جا کے رشتے کر پاکستان تصیرہ محمد عربی غلامہ وزتے بڑھے اسلام وزتے بڑھے نہ موسیر سالتی فاضت وزتے بڑھے ختم نبوت دیکھ اللہ منوہ اللہ یہ حولیہ منان وزتے نہیں بڑھے حضور صدی تیر نہ ہو گیا تو دوسرے دن میں گل کر گیا دو چار دیا مشکاں پان کیسی گڑی پایا رہا ہے کدھر لے جا رہا ہے پاکستان موافق جی نہیں آیا اسلام موافق جی نہیں آیا جا کے جا گولڈن ٹیمپل دو دن سکھانا مودی ناڑ جیڑا وڈا مندر بڑھے دبائی بڑھے سب کچھ بکا تھا عزت اصلاح بھی بکی دبائی دے میرا میں کی گاڑ خاتم گاڑاں کٹتا حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بنا دے ہو انشاءاللہ اللہ بیکی حکومت آئی تا سی تو ہڑکو پترو اسحاب لے رہا ہے انشاءاللہ اتنے تو ہڑکو پیسے ہیں مسجد بنواؤ مندر مودی نو خوش کر کے کنو خوش کر رہے ہو وانگل مساجد علیلہ مسجد تو اللہ کی ہیں بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے اور پھر اسلام کے دعوی بھی کرتے ہو درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے جنگ قادسی ہے جنگ قادسی ہے جنگ قادسی ہے تو سی ہونٹ میں اس پر اتنی کلنا ہے لو جی جنگ آج سیکھ آخری کال سن لو ہے بابیوران تا تقاضی تا وٹا ہے وہ مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں توجہو جی میں اور بابیوران اللہ جی توجہو مسلمانہ تا مزاج گلیاں مالے نہیں ہوندہ چشتی صاحب کہنے دیں گل سنا جاؤ قادسی ہے پتا ہے نا پہوں وڈی جنگ ہوئی حضرت عمرہ دے بارے بڑے پریشانگ آنڈے سے روزانہ کئی کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آنڈے سے ان بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے کہ میں نے دسے قادسی ہے فتح ہو اللہ ایک دن ویک ہے تھے ایک اونٹنی سوار اوہ حضرت عمرہ نو نہیں سی جان دا ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی آپ نے فرمایا اوہ کیے گالے انہیں کہا ہٹو پچھے میں عمرہ نو دسنا قادسی ہے فتح ہو گیا حضرت عمرہ فرمایا اچھے میں تیرے داناللہ نستان تو میں نو سنائیا کے جن فتح ہویا انہوں نہیں سی فتح عمرہ یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ توان سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے جہدو مدینہ امہ اتنے کئی میل حضرت عمرہ پیدل نال نستر ہے موٹنی سوار دینا انہوں اے نہیں کہا میں ہی ہوں مرہا جہدو مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگا کہا اسلام علیکم یا امیر المہ انہوں کہا اے عمر انہوں کہا ہاں میں ہی ہوں مرہا نا یار انہوں کہا تسی میں اتھے نہیں دسے فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا مہتن روکنہ نہیں سی رستے ہوئی کیا ہوں جی پروٹوکول کے بغیر کیا ہوں جی قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گالت اے میں اے تو معمولی جی تو انہوں سنائی قادسیہ بوں وڈی جانگ ہوئی بوں وڈی جانگ ہوئی حضرت تم آرے تھے تاک فرمان درمیان کوئی دیوار آ جا رہے ایس تاک کال بڑے دور چلی گئی پتہ کی تھی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن ستفی تھی وجہ تو بیٹھے لکھاں لکھاں دی ہونا دی صفہ سن آپ دوڑا دوڑا آیا تے اینج تک 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 اللہ اینج ہونا دی یہاں صفہ کٹی آنجے میں تُسی پٹھے نہیں کٹ دی اے نہیں سی کھو کہ کھڑے ہوئے سن آنجی کٹھلا ہو کٹھلا ہو اینج نہیں سی مدد تُسی سمجھو آہو جی پٹھے تھے اینجی بیچارے ہو دیں اینج نہیں سی آہو پورے کرو فارنال تلواراں تھے ہر شہ لے کے کھڑے سن لیکن محمد اربی دے شیر دے سامنے انہوں دا کچھ کھڑ نہیں سی یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لزتِ آشنائی اللہ توجہ جی جہاں تُو قادسیہ فتح ہو گیا نا تِو پتہ ہو سپر پاورہ سن انہوں دے خیمیں بڑے وی آئی پی قسم دے خیمیں تِو بڑے ہوتے کالینہ بچھیان تِو حضرتِ سعید بن ابی وقاس نے حضرت زبیر بن عوامنو بلایا تِو فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئن آج بڑے عرام دے کالینہ بچھیان انہوں دے خیمیں بچ آج سارے زخمی صحابہ تِو تابین انہوں نہ خیمیں سواو تاک سویر تاک انہوں دے زخم ٹھیک ہو جان آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسما بنتے عبیبکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحب زادی انہوں دے نکاوے چند اے حضور دے فپی زادہ زبیر بن عوام انہوں دے نکاوے صدیق اکبر اے کھان پین دے جگڑے تابا دے چلنے نا جی صحابہ تے حالے پیت دے صدیق اکبر دی وڈی دی جڑی حضور دے فپی زادہ زبیر بن عوام دے نکاوے چند تے نکی دی حضور دے نکاوے چند کیا ہوں جی حضرت عاشق صدیق بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہونا ہے اس نے جڑا پشاب کیتا ہنا ہے وہ دہ بھی مقابلہ کوئی نہیں کرسا توجہ جی یہ تو موضوعی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کان فرانسو افید ہو دے وچ میں ایک گلہ بیان کر رہا ہوں یہ تو ویسے آج زمنا میں گال کر رہا ہوں آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کوڑ پوچھ کے آنا اسماع بن ابی بکر کوڑ کے اسی زخمی صحابت تابین انہا دے خیمہ سوا دے یہ جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماع بن ابی بکر جڑا حضور دا کھانا غار سورج پچان دیئے انہا کیا کہ خساد بن ابی بکاس اے کہاں دیں اسماع بن ابی بکر جلالیں چاہ گئی ہیں فرمایا سعاد نے فیصلہ کرتا نہیں دیتا انہا کہاں نہیں 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 کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جاؤ کے سعاد انہوں کہا دیو او جڑے وی آئی پی خیمے انہا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سمانے انہاں گھوڑے تے خچر بننو راتی انہاں جو موتر تے لد کرن انہاں پتا چلے محمد عربی تے غلامہ دی نگاہ وی تو اڑے خیمے دی آئے حسیتیں حسیت 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 محمد عربی تے تین اللہ 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 اے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پہ بھائی تے لبیگ دے خلاف گفتگوئی شروع کر دی مولوی پیسے لے کے آئے کہاں دوبارہ کل کیتی میں تیرے دن بار کر دیاں گا پیسے لے کے آئے مولوی خاتم کسے جگہ ہی رکھیں نا کسے بندے کوڑی لے کے کسے کھوتے کوڑو لے آہاں کام از کم کوئی مووی کوئی گال تے لے آنا پیڑا اور تے فکیاں اور تے ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی میں آکے جی پیسے لے کے آن دن چلے آہو تے کئی سال بار رہ کے حضم کر دے باقی رہ گئے اکی کروڑ آری گال تے اوہ تے شفیقہ مینی صاحب کو اسی لے لے آم آگا پیس صاحب کو لے لے آم آگا اکی کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے ساڑی قیمت تو کوئی چاجی دی پانے سی ساڑی قیمت کائنات ایک کو یہ وہ محمد عربی دی غلامی ہے اگلی کہ اللہ آپ نے پتہ ہے کی فرمائی فرمائی وہ پرانے خیمے جیڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئی سی نا اونا خیمے آؤ تے مدینہ پاک دا گرد و غبارے سارے زخمیاں نونا خیمے سواہو سویرے تک ٹھیک ہو جانے اللہ جیڑے خیمے ویخ کی بھی متاثر نہ ہوئے اونا دیا کالینا ویخ کی بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بیندے ہونا خیمے جی لیٹن بھی نہ دیتا میں اسے اسلام دے مزاج دی ہیں گلہ لاؤ جی ان بابا جی دی گال آخری ہو جائے اللہ سنا دے مجی ان مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا امام حسن والی تے بوں لمبی ہے او دے ہوتے پھر دو شہر پیر میر علی شاہ صاحب سبحان اللہ آنا لیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالتویلِ الممغتِ وَلَا بِالْقَسِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَقَانَ رَبَاتًا مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُمْ بِالْجَادِ الْقَطِتِ وَلَا بِالْسَبْتِ قَانَ رَجِلًا شَارًا وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُتَحْمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمْ وَقَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدَعْجُ الْعَيْنَيْنِ اَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْقَطِتِ اَجْرَدُ زُو مَسْرُبَتٍ شَسْنُ الْقَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشَا تَقَلَّا كَانَّمَا يَنْحَتُ مِنْ سَبَبْ وَإِذَلْتَ فَتَعِلْتَ فَتَمَعَا بَيْنَكَتِ فَي خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْتَكُ النَّاسِ لَحْجَةً وَالْيَنُو مَرِيكَةً وَاقْرَمُ مَشِيرَةً مَرَّعُ بَدَاهَةً حَابَا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّا يَقُولُ نَائِتُهُ لَمْ مَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ مِسْلَا اَتَّیفُ سَرَا مِنْ تَلَاتِهِ وَشَّزْوَ بَدَا مِنْ وَفْرَتِهِ فَسَكَرْتُ هُنَا مِنْ نَزْرَتِهِ نَيْنَا دِيَا فَوْجَانْ جَجْجْدِيَا دو عبرو کا اس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لبن سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں ایہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لَاو مُکْتُ مُخَتَّتْ بُرْدِيَا مَنْ مَنْ بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مِتھیاں گالیا لاؤ مِتھن جو ہمرا وادی سن کریاں اِنَّا سِکْدیاں تے قُرْلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے اِنَّا بَرْدیاں مُفْتْوِقَاندیاں تے شَلَوَتْوِي آمَنُوْ بھڑیاں سُبْحَانَ اللَّهُ مَا اَجْمَلَكَ مَا اَحْسَنَكَ مَا اَقْمَلَكَ کِتھے میرے علی کِتھے تیری سنہ گستاخکیاں کتھے جالڑیاں لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے لولوں سانہانال دل لگیا بے پرواہانال